نبے کے دشک کے بیچ میں ایک ایسے پاکستانی کھلالی کا ادھا ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ پاکستانی ٹیم کا اگلا عمران خان بن سکتا ہے عمران خان کی ہی طرح یہ بھی ایک اولاؤنڈر تھا اور اپنے اولاؤنڈر پردشن سے اس کھلالی نے نا جانے کتنے میت جتائے اس کھلالی کی گیند بازی سے سچن تیندل کر اور بلے بازی سے گلین میک گرہ جیسے کھلالی بھی ایک سمیں پر خوف کھاتے تھے لیکن ادھ پوت پرتبہوں سے بھرا یہ کھلالی اچانک انٹرنیشنل کرکٹ سے کیوں گائب ہو گیا اس ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے یہ کہانی ہے عبد الرزاق کی عبد الرزاق کا جنم دو دسمبر 1989 کو پاکستان کے لاہور میں ہوا تھا انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کی شروعات سال 1996 میں 16 سال کی عمر میں زمباوے کے خلاف کی تھی اپنی جاندار بیٹنگ اور شاندار بولنگ سے دنیا بھر میں پہچان بنانے والے عبد الرزاق نے سال 1999 میں اورسٹیلیا میں کھیلی گئی ترکونیاں سرنکھلا میں ایسا پردشن کیا کہ بس دنیا ان کی فین ہو کے رہ گئی اس سریز میں عبد الرزاق نے دنیا کے سب سے بہترین بلے باز سچن تیندلکر کو اپنی گین بازی سے خوب پریشان کیا تھا سچن کو اس ٹونمنٹ میں عبد الرزاق نے تین بار آؤٹ کیا تھا اس کے بعد سچن نے انہیں دنیا کے سب سے مشکل ترین گین بازوں میں سے ایک بتایا تھا اس ٹونمنٹ میں عبد الرزاق نے بلے اور گین دونوں سے ہی شاندار پردشن کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے بھارت کے خلاف ہوبارٹ میں پانچ وکٹ لے کر ستر رن کی میچ جتاؤ پاری کھیلی اسی سریز میں اورسٹیلیا کے تیز گین باز گلین مہگرہ کو عبد الرزاق نے ایک ہی اور میں لگا تار پانچ چوکے جڑ دئیے جس کے بعد لوگ ان کی تلنا پاکستان کے پورو اولاؤنڈر عمران خان سے کرنے لگے تھے اپنے اولاؤنڈر پردشن سے انہیں اس سریز میں مین آف دا سریز کا آوارڈ بھی ملا تھا اس سے پہلے انیس سو ننیانوے کے ورلڈ کپ میں بھی ٹیم کو فائنل تک پہنچانے میں عبد الرزاق کی اہم بھومی کا تھی انیس سو ننیانوے میں ہی عبد الرزاق نے اورسٹیلیا کے خلاف اپنے ٹیسٹ کیریئر کا آگاز کیا تھا اور سال دو ہزار میں عبد الرزاق ٹیسٹ میچ میں ہیٹ ٹرک لینے والے دنیا کے سب سے کم عمروالے گینباز تھے انہوں نے یہ کارنامہ سری لنکا کے خلاف کیا تھا عبد الرزاق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے خطرناک اولاؤنڈر تھے اور ان کے آنکڑے اس بات کا ثبوت ہے انہوں نے پاکستان کے لیے دو سو پینسٹ ونڈے میچ کھیلے اور انتیس دساملہ سات جیرو کے عوصت سے پانچ ہزار اسی رن بنائے اور اکتیس کی عوصت سے ونڈے میچوں میں دو سو انتر وکٹ اپنے نام کیے جبکہ چھالیس ٹیسٹ میچوں میں عبد الرزاق نے لگ بھگ انتیس کی ہی عوصت سے ایک ہزار چھالیس رن بنائے اور سو وکٹ حاصل کیے عبد الرزاق کا یہ آنکڑا عمران خان جتنا تو بہتر نہیں ہے لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ اولاؤنڈر کے رول میں شاہد آفریدی سے بہتر وکلپ تھے عبد الرزاق اپنے کیریئر میں کسی نہ کسی وجہ سے ٹیم سے اندر باہر ہوتے رہے دوہزار سات میں عبد الرزاق کو ٹی ٹونٹی ٹیم میں جگہ نہیں ملی سیلیکٹر کے اس فیصلے سے ناراض ہو کر عبد الرزاق نے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی سال وہ انڈیا کرکٹ لیگ میں شامل ہو گئے جہاں وہ حیدرباد ہیروز کی ٹیم میں کھیننے لگے آئی سیل میں حصہ لینے کے چلتے پاکستانی کرکٹ بورڈ نے عبد الرزاق پر بین لگا دیا تھا حالانکہ ان پر لگا یہ بین سال دوہزار نو میں ہٹ گیا اور اسی سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹیم میں یاسر عرفات کے چوٹل ہونے کے چلتے انہیں ٹیم میں جگہ مل گئی پاکستان اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا اور عبد الرزاق نے پاکستان کو چیمپئن بنانے میں اہم بھومی کا نبھائی سال دوہزار دس میں عبد الرزاق نے ساؤٹ افریقہ کے خلاف ابو دابی میں اپنے کیریئر کی سب سے یادگار پاری کھیلی اس میچ میں عبد الرزاق نے ایک سو نو رنوں کی تابع توڑ پاری کی بدولت پاکستان کو ہاری ہوئی بازی میں جیت دلا دی میچ کے بعد ہوئی پریس کونفرنس میں عبد الرزاق نے کہا کہ اگر ساؤٹ افریقہ کے خلاف وہ اس میچ میں اچھا پردشن نہیں کرتے تو وہ میچ ان کے کیریئر کا آخری میچ بھی ہو سکتا تھا رزاق نے پاکستانی کوچ وقار یونس پر بھی الزام لگایا کہ وقار کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے ٹیم میں میرا سیلیکشن نہ ہو عبد الرزاق کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر انہیں ٹیم منجمنٹ کا سپورٹ ملتا تو ان کے کیریئر کی کہانی کچھ اور ہی ہوتی دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا تنیاباہ